راشن کارڈ ہورڈرز کو جنوری سے باریک چامل کی سروراہی اتم کمار رڈی وزیر سیول سپلائیز کی پریس کانفرنس ہوئی وزیر سیول سپلائیز اتم کمار رڈی نے ریاست میں کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر زلہ کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا احتمام کیا انہوں نے زلہ کلیکٹر اور سیول سپلائیز کے عہدداروں کو ہدایت دی کہ دھان کی خریدی کے معاملے میں حکومت کے تیشدہ پروگرام پر عمل کرتے ہوئے تمام ازلہ میں خریدی مراکیز خائم کرے انہوں نے کہا کہ پروکیورمنٹ سنٹرز کو دھان پہنچنے سے قبل ہی حکام کو موسیر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ دھان نے زخیرے کو محفوظ کرنے میں مدد ملے سیول سپلائیز اور مارکیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے عہدداروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنس میں اتم کمارڈی نے امید ظاہر کی ہے کہ جاریہ سیزن میں ایک لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹین دھان کی پیداوار کا امکان ہے ریاستی حکومت نے دھان کی خریدی کے لیے بیس ہزار کروڑ مختص کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملس کے چارجز میں اضافہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ملر سے تعاون کی امید ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ دس فیصد بینک گیرنٹی کے ذریعے دھان کا زخیرہ کرنے میں ملرز کو مدد ملے گی اور حکومت کی جانب سے تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی وزیر سیویل سپلائز نے زلہ کلیکٹر سے کہا کہ وہ سیویل سپلائز کمیشنر سے مشاورت کرتے ہوئے انتظامات کو خطیت دے انہوں نے کہا کہ حکومت کے مشہیر محمد علی شبیر اور اکا نے اسمبلی پی سیٹراس لڈی سدرشن لڈی مدن مہن اور انیل لڈی کی جانب سے پیش کیے گئے تجاویز سے کلیکٹرز کو واقف کروایا انہوں نے کلیکٹرز سے کہا کہ وہ مخامی ستے کے فیصلے اپنے طور پر کرے اور گودامو کی گنجائش میں تیس فیصد اضافہ کیا جائے تلنگانہ میں فیل وقت دھان کی خریدی کے لیے چار ہزار پانس سو اٹھانوے مراکز ہے اور وزیر سیویل سپلائز نے مراکز کی تعداد میں سات ہزار پانس سو باہتر تک اضافے کا مشورہ دیا حکومت کی جانب سے فائن دھان پر فی کنٹل پانس سو روپے بونس کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ جنوری سے تمام راشن کارڈز ہولڈرز اور سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کو بارک چامل سربراہ کیا جائے گا انہوں نے سیویل سپلائز کے ذریعے دیے جانے والے چامل کی غیر خانونی منتقلی روک نے ریاست کی سرحدوں پر چوکسی کی ہدایت دی ہے